اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلع رب الناس ملک الناس الناس من شر واسواس الناس اللہ واسفی صفی صدور الناس من الجنہ والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم قلع اللہ و حد اولاو سمعلم یرد ولم یو لعلم یقو اللہ و حد اولاو اسلام علیکم امید ہے آپ سب سر یہ سنگے میری پر اپسے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے اپنی شفقت میں رکھے پیار میں رکھے بلیسنگ تو آل بیوٹیفل سول سم چائل ہول میموریز بیوٹیفل میموریز میری دادو کیا گھٹی ہو تھی تھی راج بی بھی میں اس کو بے 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 بولتا تھا بے بے اببہ دادے کو اببہ بولتا تھا خوشی ممگر بہت اچھے انسان تھے ساردہ وہ کیا کرتے تھے مین کے ایک تو کمائی ان کی تھوڑی ہوتی تھی کیونکہ اماندار تھے مین کے کوئی ہنکی پھینکی نہیں ہے مین کی کوئی ایسا چکر نہیں آیا ایک کو دو کر کے لائے جو اللہ نے دیا ہے وہی لے گئے ہیں کٹا بھی آگیا تو کٹا بھی لائے آج جو کچھ نہیں بچیا آج سکتا ہوتھو پہ گئے یہ بھی ہوتا تھا بڑے اچھے انسان تھے پھر بھو مار بھی رہے کینسر تھا ان کے مرا خواہل ہے بڑی دیل بڑی دیل کینسر اتنا تو جوان بندہ نہیں لڑتا کینسر میرے والد پانچھا لڑے وہ بڑڈ کینسر ہوتے ہیں وہ بڑے فائٹ کیا ہوتے ہیں تو وہ نا نانا میرا یہ کاردان تھا کہ مجھا دے گیاں دا تھا کہ کدھی مجھے دے گیاں تو وہ ساڑے کارنا دو تو مکھنوار دے گیاں دا تھا تو صبح جب میں نے سکول جانا تو داہر ہے دادو تو پکاتی نہیں ہوتی تھی اس نے تو چھوڑا ہوتا نوہ وغیرہ تو ان کا نوہ دے گیاں تو کیا ہوتا تھا صبح صبح ظاہر ہے وہ نااشتا جو ہوتا تھا مشکلی نہیں یا ملتا تھا تو ٹائم پر نہیں تو فر میری دادو کی کاردان دیشو دے دیشو بھی دیشو بھی یہاں تو وہ روٹی بھاڑ دے پیشری پرانی اینا مکھن اکتے سڑ دیتا میرے روٹی دے ویچے چینی بھائی دے اللہ اپن تو چینی کھا لے تو وہ تو کھا کر جا اینام لڑم دے آپ پسے حسنا بھی اللہ نوہ تو میں پھر وہ چینی دن مکھن کھانا ناروکی کھانی کھانی کدید پکی ہو جنہی کدیبی بھی کھا لینے لیکن وہ مجھے بہت اچھی لگ گئی تو میں وہ کھا کے نگل جائے گا اس کو اس کے بعد مجھے وہ مکھن کھانے کی آدم پڑ گئی وہ ایسی آدم پڑ گئی کہ جیسے میں ادھر آیا پھر کوریاں خاص نہیں ہوتے تو یہاں پہ بھی مکھن وادی ہوتا تھا اور یہاں پہ کھاتے نہیں تھے تو روٹیاں روٹیاں دے لائے یا تھوڑا بہتا سالن چھپا لائے یہ تھا تو میں نے ادھر ادھر جانا تو اتنا روڑا پڑنا مین کے فریش سے تھنڈا مکھا نے کھایا میں نے تھا کر کے اندر فیڑ جانا میں نے کہا تھنڈا بغیر چینی کے بھی ہوتے عادت تھی تو میں نے کہا میں پھوڑی نکل لے آتا ہوں تو کورلا جڑا سارا ہی کھایا ہوں مین کے اسی لامنا بھی ہوں پھر میں ایک دن جب میں باہر تھا پردیس میں ملیشیا میں اتنا ہمیں ایک دن جنکنجوی پر پر ساڑا مکھن وادو جا ہوں پھر میں ویزے کی کولا رونی ہے تو ان ساڑا مکھن کھانا رکھوں نہیں رہ گیا ہاں وہاں پہ جا کے ویسے مکھن تو نہیں پھر میرا جلدی اتنی تکریب جائے تو تھوڑا سو اللہ تعالیٰ نے اسلام کیا تو پھر میں نے وہاں پہ بھی مکھن یعنی کہنا رکھا پھر دیسی کے ہوئے اور پھر ایسی بات ہے الحمدللہ رب العالمین جب میں نے ویلڈنگ کا ٹھیکہ لیا ہوا تھا نا تو میں اپنے ورکروں کو بھی دیسی کے ہوئے کھلاتا تھا وہ اس لئے کھلاتا تھا کہ یہ کام کریں گے میں نے کوئی جواب کھایا ان کو دکھلایا جیسی کے ہوگا ڈبا لیا ہے وہ میرے پاس ایک انڈین تھے ورکر آئے تھے سات آٹھ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ تھے وہ بھی ایک مسلم تھا بھی حیدر آباد سے اور اب مجھے نام بھول گئے دو بڑے دوست تھے ایک ہندو لڑکا اور ایک مسلمان لڑکا دونوں بڑے دوست تھے اور وہ ان کو پکانے کا بڑا شوق تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بہت سار علیا کھلیا لیکن انہوں نے مجھے بہت سار بنا دیا برا کیونکہ انہوں نے جو کام کر کے دکھایا پہلی دفعہ پیسے یعنی کہ مجھے بچے تھے اس ٹھیکے میں وہ بھی میں آپ کو سناوں گا کہ وہ ٹھیکہ کیا تھا وہ بھی بہت مشکل ٹھیکہ تھا جو الحمدللہ اللہ نے مجھے چلانے کے طفیق دیئے تھے تو وہ نا دیسی جو کی بات کرنا تھا یہ یہ دیسی جو کھا کھا تو پھر اس کو لگانا بھی چاہیے کیونکہ ہماری جو پنجابی جو ہماری جو فوڈ ہے نا پنجابی فوڈ ہے وہ بڑی ہارڈ اور بڑی پروٹین فور فوڈ ہے کیونکہ اس میں ٹاکت بہت جانا ہوتی ہے ہمارے خاص کا جو پنجابی لوگ کیونکہ گندو میں اتنی طاقت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے میں صحیح کہہ رہا ہوں وہ طاقت ہے سوچ خالص گندرم ہوتا ہے تو اس میں یہ طاقت ہے اس لیے بھی جب ہم اگر کام ہارڈ ورکن پنجابی لوگ نہیں کریں گے نا تو پھر وہ اپنے آبوں قیام نہیں جا سکتے کیونکہ پھر جب ہم پروٹین زیادہ لیتے ہیں تو اس کو ہم خرچ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ نہ ہیان سے پکتے ہیں پھر وہ نہ سکتے ہیں تماغنے تو کام کرنے ہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں تو لگانی ہوتا ہے تو پھر وہ نہ نیگٹیو چیزوں میں جاتے ہیں بہن کے لئے لگ بولینگ جیلیسی تیس دیکھ وہ اتنا ہی جتنا ہی وہ اس میں جانا ہوتا ہے میں ان کے پریکٹیکل میں اتنا ہی وہ نون پریکٹیکل ہو جاتے ہیں تو یہ ہی نقصان ہوا ہے ہماری قوم کو اور یہ پرابلم میں نے بڑی دیر پہلے آج سے دو سال پہلے یہ میں نے کہہ دیا تھا اپنے پڑھے لکھے لوگ ان کو میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ پرابلم ہے اور یہ پرابلم ہے ان کے ٹریننگ کی ہے ان کے خاص ٹارگٹ ہے یہ قوم پنجابی قوم اس معاملے میں کیونکہ یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ لڑنے میں یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے آپ دیکھ لیں اگر انڈیا کے فوج میں بھی اگر کوئی اچھے خاصے لڑاکا جو لوگ ہیں وہ سنگ سکھ بھی ہوں گے پنجابی ہوں گے ادھر سے بھی پنجابی لوگوں کی بھی ہے یہ کسی سے کم نہیں ہے فوڈ کے لیبل نہیں ہے اور یہ ایک فوڈ کی چیز ہے کیونکہ یہ خواف کر یہ دیسی کے اوپ اس کے پراب تھی اور ابھی بھی یہ گھی لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ چلو دیسی نہیں کھاتے تو آپ دیکھ لیں ہمارے کھانوں میں باہر میں دیکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یار وہ نا تری اتار دو تو یہاں پہ تری ڈالتے ہیں تھوڑی تری پانی ہے تو پھر وہ تیل جو ہوتا ہے اس میں سٹرانگ چیز ہوتی تو اس کو تھوڑا آپ دیکھیں پلوان کتنے تھے پنجابیوں میں ہی یہ کشتیاں ہوتی تھی گاما پہلوان ہے جارہ پہلوان ہے ادھر صدارہ پہلوان ہے ریکارڈ تھے گھنجی سنگھ تھے اور ہنوکی تھے اس وقت ایک بڑے پہلوان جو باہر سے صرف ایک دوئی پہلوان دکھائی دیتے ہیں ایک انگلیش ہوتا تھا باقی آپ دیکھیں گے کہ یہ جو کشتیوں کا یہ جو بڑی کا یہ جو ہارڈ اور کھیل تھے نا یہ پنجابیوں میں ہوتی تھی جاتا ہے تو اس لئے ہمیں چاہیے بات تو تھوڑی لمبی اور غیرہم سی ہوگی ہے جس نے اس کو چاہیے کہ میں تھوڑا غور فکر کر رہا ہے یا تو ہمیں اپنی فراغ بدل لینی چاہیے تھوڑی پروٹین لینے چاہیے یہ مینک دھیر میٹھا یہ وہ کم کٹی ہونا چاہیے تو یا اگر یہ ہم لینی ہے تو پھر اس کو ہارڈ طریقے سے اس کو لگائیں ایکسرسائز کریں جم کریں یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ حافظ ہو سکتا ہے آپ سمجھ جائیں میں بھی یہ لیں آمین جا رب اللہ اللہ